نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حیط رحم کرنے والا ہے تبیر نامہ دیکھنے والوں کو میں السلام علیکم کہتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج کا انوان ہے خواب میں گوڑے کی سواری دیکھنا خواب میں گوڑا دیکھنا یا گوڑے کا گوشت کھاتے دیکھنا آج گوڑے کے حوالے سے تمام تبیریں جو ہیں ہم اس پر تفصیلاً بات کریں گے اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے تفصیلاً بات کروں آپ لوگوں سے زہارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کی تبیر کی طرف عربی گوڑے کی کو خواب میں دیکھنا دلیل بزرگی اور عزت اور جلال کی ہے اگر دیکھے کہ عربی گوڑے پر بیٹھا ہے اور گوڑا متی فرماوردار ہے تو عزت اور بزرگی کی دلیل ہے مگر اسی اندازے کے مطابق جس قدر گوڑا امدہ ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گوڑا لیا ہے لیکن عربی گوڑا نہیں ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے اور اس پر بیٹھا ہے تو شرف اور بزرگی عربی گوڑے کی نسبت کم پائے گا اور اگر دیکھے کہ گوڑے کے سمان میں کمی ہے مثلا زین یا نمدہ یا لگام نہیں ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر بزرگی میں نقصان ہوگا اگر دیکھے کہ گوڑے کی دم موٹی ہے اور لمبی ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر اس کی نوکری جا جلال جو ہے اگر کم دم کٹی ہوئی ہے تو دیکھے کہ دلیل اس کی قدر عزت و شرافت میں نقصان ہوگا اگر دیکھے کہ گوڑے کے ساتھ جنگ کیا ہے جنگ کیا ہے اور گوڑا غالب آیا ہے اور فرما بردار نہیں ہوا تو یہ گناہ اور نافرمانی کی دلیل ہے اسی طرح اگر کوئی شخص دیکھے کہ برہنہ گوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی مسیبت اور گناہ زیادہ ہوگا اگر وہ گوڑا کسی دوسرے کا ہے تو گوڑے والے کا یہی حال ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اگر دیکھے کہ گوڑا برہنہ ہے تو متی ہے تو شرف اور بزرگی کی دلیل ہے اگر دیکھے کہ گوڑے پر سوار ہے اور گوڑا چھت یا دیوار پر کھڑا ہے تو دلیل ہے کہ گناہ اور مسیبت میں پڑے گا اگر گوڑے پر بیٹھ کر ہوا میں اڑے یا دیکھے کہ گوڑے کے پر جو ہیں پرندے جیسے ہیں اور اڑتا ہے تو سفر کرے گا اور دین اور دنیا میں شرافت اور بزرگی پانے کی دلیل ہے اسی طرح اگر آپ نے آپ کو گوڑے پر بیٹھا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ ایسا کام کرے گا جس پر لوگ گواہی دیں گے اور اگر دیکھے کہ سیاہ گوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ ایسا کام کرے گا جس سے مال اور سرداری پائے گا اگر دیکھے کہ گوڑے پر بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے قوت اور بزرگی پائے گا اور اگر دیکھے کہ اشکر گوڑے پر سوار ہے تو درستی دین کی دلیل ہے اور بادشاہ سے عزت پائے گا اگر دیکھے کہ زرد گوڑے پر بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ تھوڑی بماری دیکھے گا اور جلد ہی صحت یاب ہو جائے گا اگر دیکھے کہ اسپ جرمہ پر سوار پر سوار ہے تو خیر و صلاح کی دلیل ہے اسپ سلیس پر سوار ہے تو دلیل ہے کہ عورت ملے گی اگر دیکھے کہ گوڑے سے اترا ہے تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبے سے گرے گا اگر دیکھے کہ برہنہ گوڑے سے اترا ہے تو دلیل ہے کہ گناہ اور مسیح سے بچے گا اگر دیکھے کہ ہتھیار لگا کر گوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ شرافت اور مرتبہ جو ہے ارکاوٹ پائے گا دشمن پر فتح مند ہوگا اگر دیکھے کہ جنگ کے لیے گوڑے دوڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے گناہ ہوگا اور گوڑا دھڑانے کے قدر پر دہشت اور خوف دیکھے گا اگر گوڑے پر بیٹھ کر محجد کی طرف گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس میں کسی طرح کی خیر نہیں ہے لیکن اگر گوڑا وہاں سے باہر لائے تو خیر ہے اگر دیکھے کہ گوڑا کیلین نے بتا ہوا دلیل ہے کہ مال اور دولت پائے گا اگر گوڑے کو اپنے ساتھ باتیں کرتا دیکھے تو دلیل ہے کہ ایسا کام کرے گا جس سے لوگ حیران ہوں گے اگر دیکھے کہ بگانا گوڑا اس کے گھر کوچے میں آیا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی شریف آدمی اس کے گھر کوچے میں آئے گا اور گوڑے کی قدر و قیمت کے مطابق مقام کرے گا اگر دیکھے کہ گوڑا اس کے کوچے سے باہر گیا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی مرد شریف اور نامدار اس کوچے میں اسے گیب ہوگا یا مرے گا اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اسپ مال لیا ہے یا اسی کو کسی نے دیا ہے تو دلیل ہے کہ برکت والی عورت ملے گی اور اگر سیاہ گوڑی دیکھی ہے تو دلیل ہے کہ وہ عورت شریف اور نامدارہ نہ ہوگی اگر دیکھے کہ ابلک گوڑی ہے تو دلیل ہے کہ عورت کے ماں باپ ایک نسل سے نہ ہوں گے اور اگر وہ گوڑی جرمہ ہے تو دلیل ہے کہ وہ عورت خوبصورت اور باجمال ہوگی اگر دیکھے کہ گوڑی سبز رنگ کی ہے تو دلیل ہے کہ وہ عورت دیندار پرہیزگار ہوگی اگر اشکر گوڑی ہے تو دلیل ہے کہ وہ عورت عزیز اور صاحبہ مرتبہ ہوگی اگر کمیت ہے تو وہ عورت معاشرے اور طرب دوست ہوگی اگر دیکھے کہ وہ گوڑی بچی والی ہے تو دلیل ہے کہ اس عورت کے ہاں فرزند بھی ہوگا اور اگر گوڑی کے ساتھ کھچری ہے تو عورت لڑکی والی ہوگی اگر خواب میں دیکھے کہ گوڑے کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس کا خواستگار ہوگا اپنے مساحب بنائے گا اور اگر دیکھے کہ کسی کے پیچھے گوڑے پر بیٹھا ہوا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے تو پیچھے بیٹھنے والا آگے بیٹھنے والے کے تابے فرمان بردار ہوگا اگر دیکھے کہ بہت سے گوڑے اس کے گاری یا کوچے کے گرد جمع ہیں تو دلیل ہے کہ اس جگہ میں بارش کسرت سے ہوگی یا سلاب آئے گا اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس پر رہوار پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ ایک عورت کی سلا سے مالدار عورت ملے گی اگر اہل نہیں ہے تو ایسی عورت کی مساحبت کرے گا جس سے نفع اور نیکی پائے گا اگر دیکھے کہ اس کے گوڑے کا کان کٹا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ سرداروں کا پگام اس سے کٹ جائے گا اور اگر دیکھے کہ گوڑا سر کے بل گرا اور پھر اٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے کام میں پہلے خلل پڑے گی اور بعد میں وہ درست ہو جائے گا اگر دیکھے کہ دم کٹا گوڑا خریدہ ہے اور اس پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ بے اصل عورت کا شوہر بنے گا اور اگر دیکھے کہ گوڑے پر ہوا میں گیا ہے اور پھر ہوا میں سے اترا ہے تو دلیل ہے کہ باشا کے ہاتھ سے ہلاک ہوگا اگر دیکھے کہ گوڑے نے اس کو دولتی ماری ہے یعنی وہ جو ٹانگیں ہیں وہ ماری ہیں جسے دولتہ کہتے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو ایال فضولیات میں مشغول ہے اور یعنی اس کے گھر والے جو ہیں فضولیات میں مشغول ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر دیکھے کہ کسی نے اس کے گوڑے کو چرایا ہے خوف ہے کہ اس کا ایال ہلاک ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس کا گوڑا گم ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کو طلاق دے گا اگر دیکھا ہے کہ اپنے گوڑے کو فروقت کر دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عزت و مرتبہ کم ہوگا اس سے اجال جدہ ہوں گے اور اگر دیکھے کہ گھوڑے پر الٹا بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام خراب ہوگا اس کو ذر اور ملامت حاصل ہوگی اسی طرح خام میں گھوڑا دیکھنا اپنے نفس کی خواہش کو دیکھنا ہے اگر آپ نے گھوڑے کو دیکھے کہ سرکش ہے تو دلیل ہے کہ اس کی خواہش نفس سرکش ہوگی اگر دیکھے کہ اس کا گھوڑا مطیف اور ممبردار ہے تو دلیل ہے کہ اس کی خواہش نفس نہایت سخت ہوگی اور گوڑے کے جسم پر ہر ایک عزو کے اوپر بادشاہی کا نشان ہوتا ہے اگر بادشاہ کے خون کو گوڑے پر دیکھے تو عزت اور رفت کی دلیل ہے اور عام لوگوں کو خواب میں دیکھنا کو دیکھنا عزت بخت کی دلیل ہے اگر دیکھے کہ ناملوم گوڑا محلے سے نکلا ہے تو دلیل ہے کہ محلے کے بزرگوں سے کوئی شخص دنیا سے کوچھ کرے گا اسی طرح خواب میں گوڑا مرد کا نصیب ہے جس قدر پالانی گوڑا مطی فرمابردار ہوگا یعنی اچھی صحت والا گوڑا فرمابردار ہوگا اسی قدر نصیب مطی فرمابردار ہوں گے اور دیکھے کہ اچھا گوڑا جو ہے گاؤں یا سرائے میں گیا ہے تو دلیل ہے کہ مرد مسافر عجمی اس جگہ آئے گا یہ آج کی تبیر تھی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنا ڈیس سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی